بسم اللہ الرحمن الرحیم ارام کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو مکمل ارام کی ضرورت ہے ان کے کمرے میں بہت سکون رہنا چاہیے اور اس سکون کے سب سے بڑی دشمن ان کی اپنی بیوی ہی ہیں بیوی کا باتونی پن میاں کو بار بار بولنے پر مجبور کرتا ہے میاں کے لیے پریشانی کا باعث ہے بیوی پرہیدی کھانوں کے بارے میں سوالات پوچھتی ہیں لیکن ان کھانوں کو پکانے کی نوبت نہیں آتی خاون کے کمرے کے اندر ہی کھڑے ہو کر نوکر کے ڈانٹ اپٹ کرتی ہیں کبھی ماشکی یعنی جو پانی بھر کر لاتا ہے اس کی ڈانٹ اپٹ کرتی ہیں گھنٹی نہ ملنے پر خاون کے سر پر کھڑی شور مچا رہی ہیں سہن سے بچے کی گاڑی کا شور بلند ہوتا ہے فون کی گھنٹی بجتی ہے اور اس پر بھی بیوی ڈانٹتی ہیں کہ آپ نے اٹھ کر فون کیوں سنا اسی اصنا میں اسی دوران ساتھ والے گھر سے ہارمونیم کی آواز آتی ہے اور پھر اپنے ہی گھر میں بچہ رونے لگتا ہے باہر سے فقیر کی صدا آتی ہے اور بیوی پھر خاون کے پاس میاں کے سر پر کھڑی ان سب کو ڈانٹ رہی ہے یہ سارے حالات اس قدر میاں کی بے سکونی کا باعث بنتے ہیں کہ میاں اپنی شیروانی اور ٹوپی طلب کرتے ہیں اور دفتر جانے کی تیاری کر لیتے ہیں کہ گھر سے زیادہ آرام تو مجھے دفتر میں مویسر ہے آئیے اب اس سبق کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس سبق میں سید امتیاز علی تاج نے آرام و سکون کی ضرورت و اہمیت کو اجاگر کیا ہے مصنف کہتے ہیں کہ میاں کام کی کسرت کے باعث بیمار پڑے ہیں ڈاکٹر صاحب نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے بیگم صاحبہ شکایت کرتی ہیں کہ میں بھی میاں کو آرام کی تاقید کرتی ہوں مگر وہ میری باتوں پر کان نہیں دھرتے ڈاکٹر صاحب کے چلے جانے کے بعد بیگم صاحبہ بڑے دور و شور سے میاں کو آرام کی تاقید کرتی ہیں مگر در حقیقت وہی آرام و سکون کی سب سے بڑی دشمن ہیں وہ میاں کے سر پر مسلط ہیں اور خواہ مخواہ اپنے باتونی پنسے میاں کو بار بار بولنے پر مجبور کرتی ہیں کبھی میاں صاحب کو لا پروائی برتنے پر تنس کر رہی ہیں تو کبھی پرہیزی کھانے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں مگر کھانوں کی ایک لمبی فہرست گنوانے کے بعد بھی انہیں پکانے کی نوبت نہیں آتی اگر کچھ دیر کے لیے میاں سے توجہ ہڑتی ہے تو نوکر کی کمبختی آ جاتی ہے نوکر کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہونے پاتا کہ پانی دیر سے لانے پر ماشکی یعنی سکے کی شامت آ جاتی ہے اس کے بعد گھنٹی کی دھنگیا پڑ جاتی ہے اور الزام نوکر پر لگا دیا جاتا ہے جبکہ میاں بتاتے ہیں کہ گھنٹی میں نہیں اٹھا کر میز پر رکھی ہے ابھی یہ مرحلہ تیہی ہوا تھا کہ گودام سے ریٹھے کو اٹھنے کا شور پیدا ہوتا ہے بیگم صاحبہ اس سے بھی زیادہ شور مچا کر میاں کے کمرے سے ہی ملازم کو ڈانٹنے لگتی ہیں اسی دوران ان کے بچے کی گاڑی کا شور بلند ہوتا ہے اور بیگم صاحبہ اسے پیار سے سمجھانے کی بجائے غصے اور ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتی ہیں بچہ رونے لگتا ہے جس سے شور میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے بیگم صاحبہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں مگر میاں کی قسمت میں سکون کہاں فون کی گھنٹی مسلسل بجنے سے میاں کو خود بھی اٹھنا پڑتا ہے بیگم صاحبہ کو معلوم ہوتا ہے تو ایک نیا توفان گرپا کرتی ہیں کہ فون سننے کے لیے کیوں اٹھے اور اگر اٹھی گئے تھے تو فون کرنے والے کا نام کیوں نہ پوچھا اتنے میں ساتھ والے گھر سے آنے والی ہارمونیم کی آواز چوٹ لگنے کے باعث بچے کے رونے کی آواز اور عین اسی وقت فقیر کی صدا سب مل کر میاں کو گھبرا دیتے ہیں بیگم صاحبہ میاں کا احساس کرنے کی بجائے سب کی ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہیں جس سے شور کم ہونے کی بجائے اور زیادہ ہو جاتا ہے یہ سب میاں کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے مجبورا وہ اپنے ٹوپی اور شیروانی طلب کرتے ہیں تاکہ آرام و سکون کے لیے دفتر جا سکیں